ایک مختصر سا درس اس زمن میں تاکہ یہ بات ایک درس کی صورت میں آپ کے پاس ریکارڈ ہو جائے تو اس میں ہم دو تین چیزیں آج کے مختصر سے درس میں دیکھیں گے ایک تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا سترہ ہجری میں عمرہ ادا کرنا ایک تعمیر حرم اور پھر ایک اور واقعہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے آپ کی اہلِ وید سے حضرت عمر کا رشتہ جڑنا اس کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ میں ایک اور درس پر آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں لیکن شاید اس میں تاریخ نہیں تھی سترہ ہجری میں حضرت عمر نے عمرہ ادا کیا اور خانِ کعبہ کی مسجد کی تعمیر کی اور بقول امام واقعی اس میں توسیح کی آپ نے مکہ معظمہ میں بیس دن قیام فرمایا آپ نے ان لوگوں کی عمارتوں کو گرا دیا جنہوں نے فروخت کرنے سے انکار کر دیا تھا ان کے گھروں کی قیمتیں بیت المال میں محفوظ رکھیں تاں کہ وہ اسے وصول کر لیں آپ نے ماہِ رجب میں عمرہ ادا فرمایا تھا اس وقت آپ نے مدینہ منورہ پر حضرت زید ابن ثابت کو اپنا جانشین بنایا تھا اسی طرح امام واقعی کی روایت ہے کہ آپ نے اس عمرے کے موقع پر حرم شریف کے چبوتروں کی نئے سرے سے تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا اس کام پر آپ نے مخرمہ بن نوفل اسی طرح اظہر بن عبدعوف اور حویط بن عبدالعزہ اور سعید بن یربوع ان لوگوں کو مقرر کیا تھا واقعی ابو عبداللہ مزنی کی روایت سے بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سترہ ہجری میں عمرہ ادا کرنے مکہ معظمہ آئے جب آپ راستے پر سے گزرے تو پانی والوں نے درخواست کی کہ وہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان مکانات تعمیر کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے کوئی عمارت بنی ہوئی نہیں تھی آپ نے اس شرط پر ان اجازت دی کہ مسافر سایہ اور پانی حاصل کرنے کا زیادہ حق دار ہوگا تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ذہانت تھی کہ آپ نے ایک کام کو جو ہو رہا تھا اس میں لوگوں کے لئے بھی آسانی پیدا فرمائی اور اسی سال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابزادی ام کلثوم بنت علی ام کلثوم بنت فاطمہ الزہرہ ان سے نکاح فرمایا اور وہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں ان کے بطن سے ہیں اور ان کے ساتھ پھر رخصتی جو ہوئی وہ زی قعدہ کے مہینے میں ہوئی تو اب تاریخ سال بھی آگیا آپ کے پاس اور مہینہ بھی آگیا تو اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو تو اس کو اس سوال کا جواب مل گیا کہ سترہ ہجری ماہ زی قعدہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب ان سے جو ہے آپ کا نکاح ہوا رخصتی زو قعدہ کے مہینے اسی سال ہوئی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ